ایک کپ آٹے میں ایک کپ آم ڈالیں اور بنائیں ایسی شاندار اور کمال کی ریسپی جو آپ کو ہمیشہ یاد رہے گی آج میں آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلڈی بہت زیادہ ٹیسٹی اور بڑی ہی مزے کی ریسپی لے کر آئی ہوں تو چلیں گے اپنی مزدار زبردستی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے تو یہاں پر سب سے پہلے ہم نے لے لیے ہیں آم آم یہاں پر میڈیم سائز کے دو عدد ہیں اگر آپ کے پاس بڑے سائز کا آم ہو تو آپ ایک بھی لے سکتے ہیں آموں کو پہلے آپ نے اچھی طرح سے دھو لینا ہے دھونے کے بعد ہم نے اچھی طرح سے چھیل لینا ہے تو بہت زیادہ آم اس میں نہیں چاہیے ہمیں صرف اور صرف ایک کپ ہی آم چاہیے لیکن آم کا سائز تھوڑا چھوٹا تھا تو اس لئے یہاں پر میں نے دو عدد نام لیے ہیں جیسے ہی چھیل لیں گے ہم اس کا اتار لیں گے اتارنے کے بعد آپ نے کسی کپ کی مدد سے بھی آپ اس کو میئر کر کے بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے تمام آم یہاں پر ہم نے کاٹ لیا ہے کاٹنے کے بعد کوئی بھی جوسر والا جو جگ ہو وہ لے لیجئے گا اور اس کے اندر تمام آم ہم نے اس میں ڈال لیں یہاں پر میں نے کپ سے میئر نہیں کیا کیونکہ مجھے اندازے سے پتا ہے کہ اتنا کافی ہیں تو اگر آپ کو نہ پتا جالے تو آپ کوئی بھی کپ لے لیجئے گا اس کی مدد سے آپ اسے اس کے اندر ڈال کر آم کو چیک کر لیجئے گا اگر ایک کپ بھر جائے تو پھر سمجھ لیجئے گا ہمیں اتنے ہی آم جائیت ہیں اب یہاں پر ان تمام کو ہم نے اس طرح جوسر والے جگ میں ڈال دیا ہے اس کے ساتھ اس میں جو چیز ہم نے شامل کرنی ہے وہ ہے شکر یہاں پر میں چینی کا یوز نہیں کر رہی بلکہ ہم شکر کا یوز کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس شکر نہیں ہو تو پھر آپ اس کی جگہ گوڑ بھی لے سکتے ہیں گوڑ کو آپ کسی بھی کش کی مدد سے پہلے کش کر لیجئے یا گریٹ کر کے اس کو اچھی طرح سے تو پھر آپ اس میں ڈال لیجئے تو یہ ہاپ کپ ہم نے ڈال لیا تو بینا پانی ڈال لے ہوئے ان کو آپ نے اچھی طرح سے گرائنڈ کر لینا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آم اور شکر دونوں کو ہم نے بلکل اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیا اس کے اندر ہم نے کوئی پانی نہیں ڈالا اب ہم نے یہاں پر لے لینا ہے ایک ادت بول بول میں میں ڈال رہی ہوں گدن کا آٹا وہی آٹا جس سے ہم روٹیاں وغیرہ بناتے ہیں میدے کا یوز یہاں پر میں نہیں کر رہی تو ہم اسے بنا رہے ہیں آٹے سے اچھا آٹے ایک کپ آٹا ڈالنے کے بعد اس طرح سے کر کے آپ نے اس کے اندر چھوٹا سے ایک ہول کر لینا ہے اور جو آپ نے گرائنڈ کر کر شکر اور اس کے ساتھ آم رکھا ہوا تھا وہ تمام آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے تمام اس کے اندر ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں ڈالنا ہے آدھا کپ دہی کا یہاں پر جو دہی آپ کے پاس اگر پھٹی والی ہے یا دوسری ہے جو بھی پڑی ہے وہ آپ ڈال لیجئے گا آدھا کپ ہم اس میں دہی ڈالنے کے بعد ان تمام چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے دہاں سے مکس کریں گے کہ کوئی اس میں گھپلی وغیرہ نہ بنے بلکل سمودھ سا ہمارا زبردستا جو ہے نا بیٹر وہ تیار ہو تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تمام چیزوں کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے یہاں پر جتنی بھی چیزیں آپ نے لینی ہے تمام میر کر کے لینی ہے کوئی بھی چیز کم یا زیادہ نہ لیجئے گا تو اس طرح کر کے آپ نے تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے کوئی بھی اس میں اچھی طرح سے جس طرح ہم کسی چیز کو بھیٹ کرتے ہیں آپ نے اس کو بھیٹ کر لینا ہے کہ کوئی بھی اس میں اندر گھٹلی وغیرہ نہ آ رہے تو یہاں پر ان تمام چیزوں کو اس طرح سے کر کے میں اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں ایک سے ڈیڑھ منٹ میں آپ دیکھیں گے بلکل سمودھ زبردستا یہ جو بیٹر ہے نا یہ آپ کا تیار ہو جائے گا تو یہاں پر یہ بہت اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اب ہم نے اس کے اندر جو اگلی چیز ڈالنی ہے وہ ہے گھی اور گھی جو ہے اس کے اندر آپ نے ڈالنا ہے ون فورت کپ یعنی کہ کم سے کم چار چمچ آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے گھی وہ ڈال لیجئے بٹر ہے تو وہ ڈال لیجئے نہیں تو آپ اس کے اندر کوکنگ آئل بھی ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے اس کے اندر گھی ڈال دیا چار چمچ اور اس کے بعد دو چمچ بھر کر اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں چار مکس اگر آپ کے پاس یہ ہوں تو ڈال لیجئے تو آپ اسے ٹوٹلی سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کے بغیر بھی آپ کی ریسپی بہت اچھی بنے گی اچھا اس کے ساتھ ایک چمچ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے تیل اب ہم اس کے اندر ایڈ کرنے لگے ہیں ایک چمچ بیکنگ پاوڈر ایک چمچ ہی ڈالیں گے ایک کپ کی ریسپی ہے تو ایک چمچ اس میں بیکنگ پاوڈر کافی ہوگا اور ورن فورت چمچ اس کے اندر ہم نے ڈالنا ہے بیکنگ سوڈا کا جسے ہم میٹھا سوڈا بھی کہتے ہیں سکتے ہیں اور اچھی طرح سے آپ نے چمچ کی مدد سے اس کو اس طرح کر کے مکس کرنا ہے تاکہ تمام چیزیں بلکل زبردستی مکس ہو جائیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے بیٹر کے ہی کنسسٹنسی کہ یہ کتنا گاڑایاں پتلہ ہے اسے ساپ سے اگر ہمیں آگے چل کے اس میں پانی وغیرہ ڈالنے کی ضرورت ہوگی تو تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دیں گے اچھی طرح سے اسے ہم نے مکس کر لیا ہے اور یہاں پراہ بیٹر دیکھ سکتے ہیں پانی ایڈ کریں گے اگر دودھ ہو تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اس کے اندر آپ چاہیں تو پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹر جو ہے وہ ہمارا تھوڑا سا سخت ہے تو یہاں پر جو تھوڑا سا ہم نے جس جوسر والے جگ میں ہم نے آم کو گرائنڈ کیا تھا اس کے اندر میں نے دو سے تین چمچ پانی ڈالا تھا اور وہ ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے دوبارہ سے ہم نے اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیا ہے اور یہاں پر جو بیٹر ہے ہمارا زبردستا تیار ہو چکا ہے اور اس کی کنسسٹینسی یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں بلکل سمودھ زبردست ایسا ہی ہمیں چاہیے تو یہاں پر اس میں تھوڑی سی میں نے ڈال دیئے سبز زلائچی اگر آپ کے پاس بنیلہ سنسو تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں نہیں تو آپ سبز زلائچی سے بھی ڈال لیجئے گا بس اس سے بہت اچھی سے اس کے اندر کوشبو آئے گی تو اگر آپ کے پاس اس طرح کو کوئی سانچا وغیرہ ہو تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں اس میں بہت زیادہ ایزی لی بن جاتا ہے لیکن میں سبھی کی آسانی کے لیے جو چیز سبھی کی گھر بھی موجود ہوتی ہے وہ ہیں اس طرح کے برف کے کولے جو جن میں ہم برف وغیرہ بناتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ نے اس کے اندر آئل لگا لینا اچھی طرح سے کناروں پر بھی لگائیں گے کیونکہ جو آگے چل کے جو ہماری ریسپی اس کے لیے کنیاروں پر یہ لگانا بہت ضروری ہے اب تھوڑا سا ہم اس میں ڈالیں گے آٹا وہی گندم کا آٹا اس میں ڈالنے کے بعد اس طرح سے کر کے آپ نے تمام جہاں پر آپ نے آئل لگایا اچھی طرح سے آپ نے اسے لگا لینا ہے آپ حیران ہوں گے کہ یہ سٹیپ کرنے سے آپ کو کسی بھی بٹر پیپر کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو اب ایکسٹر آٹا جو ہے وہ ہم نے نکال دیا ہے یہاں پر ہمارا مول زبردہ سا ریڈی ہو چکا ہے جو تمام بیٹر بنائے تھا وہ تمام ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے ڈالنے کے بعد ہلکا ہلکا سا ہم اسے ٹیپ کریں گے اور اس کے بعد تھوڑے سے ہم نے اس کے اوپر ڈال دینا ہے وائٹ تیل تھوڑی خوبصورتی کے لیے ڈالیں گے تاکہ بہت زیادہ ماشاللہ اس کی پیاری سی لکا ہے اور اس کے ساتھ تھوڑے سے میں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں چار مکس ان تمام چیزوں کو ڈال کر دوبارہ سے ہلکا سا ہم نے ان کو ٹیپ کر لینا ہے تھوڑا سا ٹیپ کرنے کے بعد اگر تو آپ نے اس کو اوون میں بنانا ہے تو اوون میں آپ نے کم سے کم بھی اس کو چالی سے پچاس منٹ کے لیے پچاس منٹ تک ضرور رکھیے گا لیکن اسے ہم بنا رہے ہیں دیچکی کے اندر اس میں رکھ دیں گے گہری سی دیچکی ہے اس کے اندر ہم نے سانچا رکھا ہوا ہے پہلے آپ نے اسے پری ہٹ کر لینا ہے جب اچھی طرح سے یہ گرم ہو جائیں تو اس کے بعد اس طرح آپ نے اس کے اندر سٹینڈ رکھ دینا ہے اور یہ جو کیک ہم نے بنا کر رکھا ہوا تھا اسے ہم آرام سے اس کے اندر رکھ دیں گے ڈھکر لگا دیں گے اور اسے ہم بلکل ہلکی دم والی فریم کے اوپر کم سے کم بھی چالی سے پینتالیس منٹ کے لیے پکنے دیں گے تو جب تک ہمارا کیک تیار ہوتا ہے تو یہاں پر میں نے لے لیا ایک ادت پین اور اس کے اندر ڈال دی ہم نے تین سے چار چمچ پانی پانی جیسے ہلکا سا گرم ہوگا تو اس کے اندر میں ایڈ کرنے لگی ہوں تھوڑا سا مہنگو جیم ٹھیک ہے دو چمچ اس میں میں نے مہنگو جیم ڈال دی ہے تو اس کو جس طرح آپ اچھی طرح مکس کریں گے نا اپنی آگے چل کے آپ کے ریسے بھی بہت زیادہ شاندار سی بنیں گی اور بڑی کمالکی بنیں گی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تمام جیم جو ہے وہ ملٹ ہو چکے اچھی طرح سے اور ہمیں بلکل ایسا ہی چاہیے تھا پرپیکٹ تیار ہو چکا ہے تو بس اب ہم اسے اتار لیں گے اتارنے کے بعد اس کو ہم نے ٹھنڈا کر لینا ہے یہ دو منٹ میں ہی بن جاتا ہے بلکہ دو منٹ سے بھی پہلے ہی تیار ہو جاتا ہے تو یہاں پر بس جی اچھ طرح اس کے ادر مکس ہو گئے اس کو ہم اتار لیتے ہیں یہاں پر کیک کو پکتے ہوئے کم سے کم بھی پچاس منٹ ہو چکے ہیں بلکل ہلکی دم والی فلیم کے اوپر اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں درمیان میں میں نے اسے دو دفعہ چیک کر لیا تھا تو کسی بھی چھوڑی کی مدد سے دوبارہ سے چیک کر لیتے ہیں اس وقت تھوڑا سا کچھا تھا تو اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چھوڑی بلکل کلین نکلی ہے جس کا مطلب ہے کہ کیک جو ہے ہمارا ریڈی ہو چکا ہے تو اسے ہم ٹھنڈا کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر سے نکال لیں گے اور یہاں پر جو کیک ہے اس کو میں نے بہت اچھی طرح سے ٹھنڈا کر کے رکھ لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھنڈا کرنا بہت ضروری اگر آپ ٹھنڈا نہیں کریں گے نا تو پھر یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے تو اس طرح کر کے کوئی بھی فلیٹ لے لیں گے اس کو اوپر رکھیں گے اور اسے الٹا کر لیں گے ہلکا سا ٹیپ کریں گے اور ماشاءاللہ سے بہت زیادہ زبردست ہے یہ دیکھیں ہمارا ماشاءاللہ کیک جو ہے وہ تیار ہو چکے ہیں اور اسے ہم یہ دیکھیں اس کی فرنٹ سائٹ دیکھیں آپ ماشاءاللہ سے کتنی زبردست اور پیاری سی بنی ہے تو کیسے لگا آپ کو ہمارا یہ آٹے گوڑو کا کیک اور اس کے ساتھ ہم نے اس میں عام ڈالے تھے جس سے اس کا ٹیسٹ اور مزہ اور بھی زیادہ زبردست ہو جاتا ہے تو اب یہ جو ہم نے شیرہ سے بنا کر رکھا ہوا تھا نا مہنگو جیم کا تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو ہم اس کو اوپر لگائیں گے اسے اس کے لکھ اور بھی زیادہ پیاری آئے گی ٹیسٹ اور بھی زیادہ زبردست آئے گا بلکل ویسا ہی بن جائے گا جس طرح سے آپ بزار سے مہنگے مہنگے سے کیکس لے کر آتے ہیں تو آپ نے اس کو گھر میں ہی بہت زیادہ ہیلڈی وے میں ہی بنا لینا ہے اس طرح کر کے آپ نے اس تمام یہ جو ہم نے شیرہ سے بنایا تھا اس کو آپ نے تمام طرف اچھی طرح سے آپ نے اس کو اپلائی کر دینا ہے اس طرح یہ دیکھیں اس طرح چمچ کی مدد سے سائیڈوں کے اوپر بھی کر دیجئے گا اچھی طرح سے یہ دیکھیں تاکہ کوئی جگہ بھی چھوٹ نہ جائے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سے کتنا زبردست اور ٹیسٹ فول سا ہمارا جو کیک ہے وہ تیار ہو چکا ہے جسے ہم نے بلکل عام گھر کی چیزوں سے بنایا ہے اس میں آٹا ہے اس کے اندر شکر ہے دہی ہے اور اس کے ساتھ ہم نے اس کے اندر عام ڈالا ہے کیونکہ سیزن ہے عام کا تو بہت زیادہ ہیلڈی بھی ہیں تو جتنی بھی اس کے اندر چیزیں ہیں وہ تمام بہت زیادہ ہیلڈی ہیں اور بہت بہت زیادہ ٹیسٹی اور مزے کا بنا ہے تو اگر آپ کو میری آج کی یہ ریسی پی پسند آئے تو چینل کو ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں بے ہر ٹیسٹی بہت بہت زیادہ مزے کی ہے تو یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا اسے کٹ کر کے بھی دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنا زیادہ سوفٹ بنا ہے اللہ حافظ